بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈے ہمارا جو لیکچر نمبر فائف ہے وہ آپ کے پاس کہہ ہے کہ کلاس لیمٹس کلاس باؤنڈریز کلاس انٹرول میڈ پوائنٹ یا کلاس مارٹ جیسے کہتے ہیں یا اوپن اینڈ کلاسز کے ہیں یہ تمام ٹاپیک آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اور ان میں کیا ڈیفرنس ہے اگر کلاس لیمٹس یا کلاس باؤنڈری بھی بات کرتے ہیں فرسٹ آف آل اگر ہم لیتے ہیں کہ کلاس لیمٹس کے ہیں اور کلاس باؤنڈریز کے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹ پہلے تو میں آپ کو یہ ڈیفرنس بتا دوں میں ایک اگزامپل لکھتی ہوں کلاس لیمٹس اور کلاس باؤنڈریز کے لیے کیوں فرسٹ آف میں ویٹ لے رہی ہوں ٹھیک ہے جہاں بھی میں نے کلاس باؤنڈریز بنانی ہیں نمبر اوہ سٹوڈنٹ میں تر فریکنسی کے ساتھ اب میرا پاس کے ہاں میرا پاس 1110 & 119 آپ کے پاس آرہا رہے ہیں ڈین میرے ہوں 122 , 129 & ہمارے پاس کے آج رہی ہے 132 , 139 ڈیفرنسی ہمارا پاس کے ہاں 14 & 17 ہے اسی طرح ہم نے کلاس باؤنڈریز بنانی ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ پر ڈسکرائب کرتی ہوں پہلے میں صرف آپ کو لکھ کر بتا دوں کلاس باؤنڈریز میں ہمارے پاس کیا ہوگا 109.5 it's a precious number 1.5 مطلب اس میں سے 0.5 مائنس کر دینے یہاں ایڈ کر دینے اگین یہاں میں مائنس کر رہی ہوں تو میرے پاس سیم آ جائے گا یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں میں پھر مائنس کر رہی ہوں 130 میں سے 0.5 اور یہاں میرے پاس کیا ہو رہا ہے ایڈ ہو رہا ہے 0.5 پھر کلاس مارک کی بات کر رہی ہیں یا میڈ پوائنٹس جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 ویلیوز کلاس باؤنڈریز کو اگر ایڈ کر رہی ہیں اور پھر اس کو ڈیوائیڈے بے 2 کر رہی ہیں تو ہمارے پاس کیا رہا ہے 14.5 and 124.5 and آپ کے پاس کیا آجے گا 134.5 اب میں ان میں تھوڑ تھوڑ آپ کو ڈیفرنس بتاتی ہوں ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے پاس کیا ہے and then we are discussing about the opening class کو بھی بھی دسکس کریں گے کلاس لیمٹ یا کلاس باؤنڈریز کیا ہے کہ we see that each class is described by 2 numbers each class described by 2 numbers it's a lower limit it's a upper limit ٹھیک ہے these numbers are called the class limits اب یہ ہمارے پاس کہیں class limits ہیں یہ lower class limits ہیں یہ upper class limits ہیں اور ہم کہتے ہیں the smaller number is the lower class limit and the upper values یا larger number is the upper class limits the class limit of first class جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے 1110 and 19 second آپ کے پاس given and so on class limits are not exactly when they look like we know that measurement are seldom exact mostly they are approximate ٹھیک ہے class limits ہمارے پاس کیا ہوتے دیکھو ہم جب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دو classes لیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم mostly وہ classes دیتے ہیں کہ ہمیں لگتے کہ approximately جو ہمارا digit ہے جو ہماری value وہ لائے کرے گی اتنے تک ٹھیک ہے because بہت کم ہوتے ہیں جب exact آپ کو value ملے گی the weight of 1110 pounds mean our weighting lying between the 109.5 and 1110.5 ٹھیک ہے اب یہ جو ہم لکھتے ہیں جس طرح میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا previous chapter میں accuracy of the measurement accuracy of the measurement میں کہا تھا کہ اگر ہم نے weight لیا ہے 1110 it doesn't mean it's the 1110 is a true value یہ ہمارے پاس کیا ہو سکتے ہیں 109.5 ہو سکتے ہیں true value or 1110.5 ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ ہم approximately digits لیتے ہیں limits لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ lower limits ہے یہ upper limits ہے but ہو سکتے ہیں جو ہم نے exact یہ جو measurement لی ہے جو ہم نے digit لیا ہے ہو سکتے ہیں وہ 1110 109.5 ہو یا 1110.5 ہو تو a weight of 119 pounds mean our weight lying between the this points اب 119 اگر 1119 لیتے ہو 1119 لیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 1119 نہیں ہے اگر آپ کے پاس 1119 ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس یا تو weight یہ ہے یا آپ کے پاس weight کیا ہے 9.5 یہ ہے یا اسے 0.5 کم میں یا زیاد ہے یا ہمیں ایک approximate digit لے لیتے ہیں کہ ہمیں لگتے ہیں کہ آپ کا average weight یا average values یا وہی ہوگی then ہم کہتے ہیں if the weights have recorded to the nearest pound class 1110 and 119 inches all measurements of 109 and 119.5 pounds the values 109.5 and 119.5 which describe the true class limits are called the true class limits or class boundaries we have difference class limits and class boundaries it's gave the approximate it's gave the approximate approximate values it doesn't mean it's a exact value and true value of the limits it does not mean that it's a true limit it's gave the approximate it's only we have to give the approximate values we have to give the true value we have to give the lower limit we have to give the lower limit that you have to have 109.5 and 1110.5 class boundaries it's gave the true limits about the true value of population parameter that true value lies between them we have to describe true class limit of the class We have to tell true class limits so it's called or class boundaries the smaller number is this is the lower class boundaries and the upper class boundaries we have to tell upper class boundaries this is the difference in class limits you can approximate and the class boundaries it will give you true value of the exact number we can call true class limits and class boundaries بھی کہتے ہیں اچھا دن ہمارے پاس frequency آپ کو پتے کہ ہم number of falling in each class or group is called the frequency کہ جتنے number fall کریں گے اس group میں اس classes میں تو وہ ہمارے پاس frequency آجے گا class mark کیا ہے class mark is the midpoint class mark ہمارے پاس midpoint ہو جاتے ہیں اب ہم کہتے ہیں class boundaries اگر class boundaries کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں class boundaries are not always halfway between the state class limit for discrete variable such class boundaries are the same as state the class limit اچھا بہت ساری اگزامپل میں یہ بڑی اچھی example وہ دے رہے ہیں کہ بہت ساری اگزامپل میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس class limits اور class boundaries سیم آرہی ہوتے ہیں دن student confused ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی اب یہ کیا ہے جس طرح کے class boundaries آپ کو اگر given دے دی گئے ہیں 0 to 2 and 3 سے 5 and آپ کے پاس کہہ ہے 6 سے 8 ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس class boundaries given ہے دیکھو یہ ہمیں class boundary system نے point لیا ہم جو example لے رہے ہیں ہم کہتے ہیں children of the family یہ ہم لے رہے ہیں children of family آپ نے example کو دیکھنا ہے آپ نے پہلے discuss کرنا ہے about the question اگر children of the family کہہ رہے ہیں تو ہم نے 0 سے 2 لیا یا 0 ہوں گے ہم یہ نہیں کہہ سکتے 2.5 ہوں گے ٹھیک ہے یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے 2.5 سے 5.5 ہوں گے دیکھیں children یا 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے 2 بھائے half تو ہو ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے یا آپ کے پاس 2 children ہیں یا 3 children ہیں یا 5 children ہیں ایک فیملی میں یا 6 ہیں یا 8 ہے half والا تو کھاتا ہی نہیں ہے نا ادھر تو یہ ہمارے پاس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی situation آجاتا ہے ایسا question آجاتا ہے جہاں آپ کے پاس class limits and class boundaries are the same ہوتی ہیں exact ہوتی ہیں پھر آپ کے پاس some situation ایسے آجاتی ہیں کہ class limits are state اگر class limits آپ کی start ہی ایسے ہو رہی ہیں اگر آپ کو class limits جی یہ given ہے 119.9 یا آپ کے پاس given ہے class 122 129.9 مطلب last میں آپ کو 9 digit given ہے then آپ نے کیسے بنانی ہے then آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس جو values آئیں گے وہ آپ کے پاس آئیں گے جو آپ نے 119.9 لیا اس کو آپ کیا لوگے neither taken as 119.9 nor as taken بلکہ ہمارے پاس کیا ہوگا as اگر ہم نے لینا ہے تو اس کو 9.99 ہی جائے گا یہ 99 آگے ہی جائے گا ٹھیک ہے not taking the 5 اس کے ساتھ آپ نے نہیں لینا تو یہ different situation ہوتی ہے انشاءالام آگے question describe کریں گے تو اس میں میں آپ کو ساتھ ساتھ explain کرتی رہوں گی تاکہ آپ لوگ کو کسی قسم کا problem نہ ہو جو ہمارے پاس کلاس لیمٹس ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کلاس مارک اچھے کلاس مارک ہمارے پاس کلاس مارک جی ہمارے پاس ہوتے ہیں میڈل پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم 2 پہ ڈیوائیڈ کر کے اپنے میڈ پوائنٹس فائن کر لیتے ہیں اس لائک دس کے ہم نے 2 پہ ڈیوائیڈ کے اور ہمارے پاس ویلیوز آگئی ہیں اچھے پھر ہمارے پاس open and class کا آجاتے ہیں کلاس مارک اچھے کار چیز آپ یاد رکھو کلاس مارک اور میڈ پوائنٹس is the value which divides into 2 equal parts ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس دیکھو ہمیشہ میڈ پوائنٹس ہم کسی کہتے ہیں میڈ پوائنٹس ہمارے پاس جو ہمارے جو ویلیوز ہیں data ہے اس کو 2 parts میں ڈیوائیڈ کرتا ہے that is called midpoint ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کلاس مارک ہوتے ہیں یا میڈ پوائنٹ ہوتے ہیں it is obtained by adding the lower and upper class limit اچھے ایک اور چیز ہمارے پر یاد رکھنا کہ class limits میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم class boundaries کو ہی پلس کریں یا class لیں آپ ان دونوں کو کر سکتے ہیں آپ دیکھنا answer آپ کا سیم ہی آئے گا آپ lower class limit یا lower class upper class limit کو add کر کے divided by 2 کرو یا boundaries دونوں upper class boundary یا lower class boundaries کو divide by 2 کرو تو آپ کے پاس answer جو ہے وہ سیم آئے گا تو class mark for یہ ہمارے پاس آجاتی ہیں values dividing by total upper class boundary یا upper class limits کو دونوں کو divide کر کے ان دونوں کو divide کر کے 2 پر divide کریں گے تو answer آپ کے پاس سیم آئے گا then آجاتے ہیں size of class interval interval کیا ہے study interval آپ کے پاس یہ کتنا interval مدد کتنا اس کی range آ رہی ہے interval h آرہ width اس کی کتنی ہے ٹھیک ہے interval اس کا کتنا ہے یہ ہم نے بتانا ہے اب وہ کتنا ہے the size of the classes are called the class width or class length is the difference between the upper class boundaries and the lower class boundaries ٹھیک ہے not the difference between the class limits اچھے اس میں ایک چیز آپ نے یاد رہنی جب آپ نے h فائن کرنا ہے you are taking the difference between the class boundaries not class limits آپ نے class boundaries کا difference لینے ہیں نہ کہ class limits کا آپ نے difference لینے ہیں ایسے آپ difference لو ان میں سے دیکھو 129.5 minus 119.5 آپ کے پاس ہمارے پاس 10 تو width of the یا interval of the کیا ہے frequency distribution میں h is equal to ہمارے پاس 10 نارے ٹھیک ہے تو ہم نے class boundaries کا interval لینا ہے not the class limits ابھی ہمارے پاس last جو رہ گئے topic جس کو ہم کہتے ہیں open end class open end class ہمارے پاس کھا ہے students جب بھی ہم بات کرتے ہیں open end class کی تو it's mean کہ ہمارے پاس کیا ہے open classes it's mean کہ ہمارے پاس جس طرح population ہم لے رہے ہیں age group لے رہے ہیں اور ساتھ میں ہم لے رہے ہیں population population ہم نے count کرنیا ہے لیکن age group ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ لیکھ لیتے ہو below 5 5 سے below 5 سے 9 age group کیا ہے 10 سے 14 کی population کیا ہے 15 سے آپ کے پاس 20 کی 20 سے آپ کہتے ہو 24 کی and 24 to above کیا ہے above ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس کیا ہے open end class جس کے آپ کو lowest limit وہ نہیں given ہوتی سب سے upper limits last last group کی open end class minus infinity positive infinity open end classes ہے